بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مضمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپوں کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے دوست سارے بھائی میرے ساتھ ملکے درود سری پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد و علیہ السیدینا و مولانا محمد کما تحب و ترفو علیہ السلام بیٹے سیمن کے حوالے سے ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ نے انڈے سے زردی کو کیسے علیہ کرنا ہے پہلے انڈے کو آپ نے توڑ لینا ہے بہتر ہے کہ انڈے کا تیمپریچر تھنڈا انڈا ہو تو توٹنے میں درہ آسانی رہے گی بالکل جو مرگی نے تازہ تازہ ابھی انڈا دییا ہے نا وہ شاید آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا تو جو ہے یہ آپ کے سامنے ایگ یوک کو علیہ کیا جا رہا ہے تو زردی کو علیہ کرنا ہے اور نیچے ایگ وائٹ جو ہے اس کو علیہ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں سمپل سا پروسیزر ہے یہ فیلٹر پیپر کے اوپر جو ہے انڈے کی زردی کو آپ نے علیہ کر لینا ہے اور یہ نیچے زردی آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے اور یہ منحہ خراب ہوئی یہ ٹوٹ گئی ہے دوبارہ سیکنڈ انڈے پر ٹرائی کرتے ہیں آج ہم آج کی سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سیمن کولیکشن کیسے کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اپنے فارم پہ کوئی بہت نسلی جھوٹا موجود ہے یا کوئی بہت نسلی آپ کے پاس وچھا موجود ہے تو اس کا سیمن آپ کیسے لے سکتے ہو اس کی ڈوزیں کیسے لے سکتے ہو یہ سمپل سا جو ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے گائیوں کے اندر تو میں پریفر نہیں کروں گا کیونکہ گائیوں میں آپ کے پاس امپورٹڈ سیمن بہت اچھی کوالیٹی کا بڑا کچھ حویلی بل ہے بفلوس کے اندر یہ پرابلم ہے کسی ایک سیٹ کے پاس جھوٹا گھڑا اور وہ بڑی کوالیٹی کا ہے بڑا اچھے ریکارڈ یہ آفتہ جھوٹا ہے اور پورا پاکستان اس کے سیمن کے پیچھے ہے تو وہاں پہ اگر آپ سیمن اس کا لے لیں اس کی ڈوزز ٹیار کر لیں کم از کم میں کم از کم کہہ رہا ہوں اگر اچھی کوالیٹی کا سیمن آپ کے پاس موجود ہے جھوٹا اچھا ہے تو کم از کم دو سو ڈوز تو بنی جاتی ہے یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں آپ اس سے اوپر بنا سکتے ہو سپرم کی کنسٹریشن آپ کتنی رکھتے ہیں تو یہ اگر دوبارہ آپ کے سامنے یہ پروسیجر کیا جا رہا ہے پچھلے میں جو ہے نا وہ اگ یوک جو تھی اس کے گر جو جلی ہوتی ہے اس سے اگ یوک باہر آگئی تھی تو یہ اس کوائز تھا نیچے فیلٹر پیپر کے اوپر رول کریں گے تو جو تھوڑی سو بہت اس کے ساتھ اگ وائٹ لگی ہے وہ علیدہ ہو جائی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاسلا کے بیٹے دکھا دو یہ اگ وائٹ جو ہے اس سے علیدہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ اگ یوک جو ہے اس کو یہ بیکر کے اندر جو ہے ہم لے لیں گے یہ کیوں کر رہے ہیں بیٹے کہ ہم اس سے ایکسٹینڈر تیار کریں گے کیا تیار کریں گے ایکسٹینڈر تیار کریں گے کیونکہ سیمن کلیکشن کے بعد جو ہے ہم نے فوری طور پہ جو سیمن ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈر کے اندر ڈال کے ڈالیوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جناب علی اس کو یہاں پہ پنکچر کر کے جی جتنی بھی اگ یوک ہے اس کو ہم بیکر کے اندر جو ہے کلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا کہ جو اگ ہے آپ نے اس سورس سے لینا ہے جس سورس کا آپ کو پتہ ہو مثال کے طور پہ کسی لیئر فارم سے لیں جہاں پہ پتہ ہو کہ ویکسینیشن مکمل ہے اور ڈیزیز فری سٹیٹس ہے میری بات سمجھیا تاکہ جو ہے نا وہ جتنا آپ کوشش کر لیں بیماریوں کا روک تھام کرنے کے لیے اتنا بہتر ہے تو یہ بیٹے آپ کے سامنے جو بچ گیا تو بچ گیا یہ ہمارے پاس پیور ایوک آگئی ہے پیور ایوک آگئی ہے ٹھیک ہے جی کیوں بیٹے ٹونٹی و چھوڑا کام ہے ٹھوڑ اسی کام ہے لیکن جو کر لیں ہی اتنی بھی ہے چلے جی جی جنابی علی اب جنابے اس کو اگلا پروسیزر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو ایوی تیار کر کے دکھائیں گے آرٹیفیشل ویجائنا کے ہم کس طرح تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد بل پر اس کی کلیکشن کس طرح کرتے ہیں یہ تو ایوی ہے آرٹیفیشل ویجائنا جسے کہتے ہیں یہ آپ کو لاہور سے کرسنس والوں سے مل جائے گی آپ ان سے مگوا سکتے ہو اس کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں بیٹے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ملے گی یہ سب سے باہر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہارڈ ربر سلنڈر یہ ربر کا یہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں پریس ہو رہا ہے نا یہ اچھا یہ دیکھو یہ 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 ہے یہ کیا ہے یہ ہے انہر ربر لائنر یہ نوڈ کر رہے ہیں جب آپ اس کو مگوائیں گے نا تو یہ بھی آپ کو علیہ عمر کا شروع کریں آپ یہ آپ کو علیہ دا ملے گا جب اس کو آپ مگواؤ گئے مارکٹ سے یہ آپ کو علیہ دا ملے گا یہ علیہ دا ملے گا یہ علیہ دا ملے گا تو آپ نے اس کو اندر اپلائی کر کے اپلائی کرنے کے یہ دیکھ لیں ایسے ملے گا تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے رنگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ رنگ سے اس کو ٹائٹ کر دینا میری بات سمجھ گیا آپ اس کے باہر یہ ویلو لگا ہوا یہ دیکھیں یہ رستہ دینا بھئی یہ بیٹے ویلو لگا ہوا اور یہ گرم پانی آ گیا ابھی آپ کے سامنے اس کو ہم تیار کریں گے جو ویلو ہے یہ دیکھیں بیٹے اس کے دو اسے ہیں ایک یہ والا نیچے والا یہ نیچے سے میں کس کسائی کر رہا ہوں اور ایک یہ اوپر والا دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والا جو ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں یہ ائر کا ہے اس سے ہوا اندر بھیجتے ہیں اور یہ نیچے والا کیا ہے یہ واٹر ویلو ہے اس سے ہم واٹر بھیجتے ہیں تو اے وی کو تیار کرنے کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر کا پانی جو ہے ہم اس کے اندر بھیجتے ہیں ابھی یہ دائل ٹرمو میٹر ہے ڈائل ٹرمو میٹر کو ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں اور اس کا temperature ہم دیکھیں گے اور اس کا temperature کو ہم نے جو ہے خاص degree پہ maintain کرنا ہے ابھی یہ دو سو پلس پہ ہے یہ زنابہ علیہ آہستہ اس سے temperature جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو temperature جو ہے بچے اے وی کا وہ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اے وی کا temperature سیٹ نہیں رکھو گے تو پھر بھل کو پریشانی بھی ہے اور کئی سارے اور مسائل بھی آ جاتے ہیں اس لیے صحیح temperature جو ہے اے وی کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پانی کو وائل کرنے کے بعد اس میں تھنڈا پانی ایڈ کر کے جو temperature ہے ہم اس کو خاص level پر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پانی جو ہے اس کو انشاءاللہ اے وی کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا پانی کو جب اے وی کے اندر ڈال لیں گے تو اس کے بعد وان تھرڈ پانی کو نکال دیا جاتا ہے کتنا جی وان تھرڈ پانی کو نکال دیا جاتا ہے اور تو تھرڈ کو ہی اندر رکھا جاتا ہے اب یہ اگلا پارٹ ہے اس کو کون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی یہ کون ہے اے وی کون ہے اس کو اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے سیمن کلیکشن وائل جو ہے یا سیمن کلیکشن ٹیوب جو ہے جو graduated ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیں گے لیں جناب علی یہ آپ کے سامنے اے وی تیار ہو رہی ہے ایک دفعہ اس کو مکمل بار لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا اندازہ کے ساتھ جو ہے ون تھرڈ پانی نکال دیں جو بندہ روز کام کرتا رہتا ہے نا بیٹے اس کے لیے یہ آزان ہوتا ہے ان چیزوں کو انڈرسینڈ کرنا ان کو منیج کرنا ٹیمپریچر جو ہے اے وی کا بہت ضروری ہے کتنا ہونا چاہی سے بائی دوئے آپ لوگوں نے پڑھا رکھا بڑھا جب اے وی رہی ہو جائے یہ ٹاپ اتنا ہے ٹیمپریچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے پھر جب اس کا پانی والا مسئلہ اللہ ہو جائے تو اس کے بعد جناب علی اس کے اندر جو ہے ہوا بری جاتی ہے اس کا جو لائنر ہے اس کو ہم نے انفلیٹ کرنا ہے اب یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کا طریقہ دیکھ لیں اچھے طریقے سے پانی کو اندر ہلا دیا گیا ہے اور یہ جناب علی اس کا ڈائل ٹھرمو میٹر جو ہے اس کے ذریعے اب اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بیٹے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بڑے آرام سے اے وی کو پرپیر کر سکتے ہیں بڑے آرام سے یہ آپ کام کر سکتے ہیں اور پانچ شے دفعہ آپ کو اپنے حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کے لیے یہ سارا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بیٹے جی بول نکالے بیٹے بول نکالو شاباش نہیں یہ آگے جی ون ٹونٹی پہ کر لو بھی ون ٹونٹی فارنیٹ پہ آگیا ہے اٹس اوکے ناو اٹس ریڈی لے جی اس کے اندر ہوا بار دیں جی نہیں ٹھیک ہوگے دیکھ لیا بیٹے ایک چیز کا خیار رکھیں بیٹے سردی کے موسم میں تھوڑا فا آپ کو ٹیمپریچر کا خیال زیادہ کرنا ہے کیونکہ میرے تجربے کے مطابق سپرم کو کولڈ شاک جو ہے وہ زلدی تباہ کر دیتا ہے اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے جو آپ کے سپرم کی ابنورمیلیٹیز پڑی ہیں نا بیٹے ترشری ابنورمیلیٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں ہینڈلینگ کے دوران جو سپرم کو پرابلم بنتا ہے اس سے آتی ہیں پانی جو تھا ون ٹھرٹ نکال دیا انتازے کے ساتھ اب اس کے ہوا بری جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب اس سیمن کلیکشن کا سب سے بیس ٹائم کونس ہے جی صبح فجر کے بعد ارلی مورنگ اور آپ کو پتا ہے کہ سردی کے موسم میں ارلی مورنگ آپ نے کلیکشن کرنی ہو تو بھائیہ کائنڈ آف آر سو بچ کولڈ ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے تو امیڈیٹلی آپ نے جو ہے اس کو پروسیڈ کرنا ہے یہ نا اوکے بھی تیار کر کے ٹیمپریچر مینٹین کر کے آپ بیٹھے رہے ہیں تو دو سے چاہر منٹ کے اندر ٹیمپریچر اس کا اوپر نیچے ہو جانے یہ خیار رکھے گا ٹھیک ہے یہ یہاں سے دکھاؤ بیٹے لائنر دکھاؤ اس کے اندر ہوا بری جا رہی ہے کبھی سلو ہے یہ نا تھوڑا رہ گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈینٹس آف سمیسٹر ایٹ سیون سیون سمیسٹر فائیو یہ بیٹے اب یہ کے وائی جیلی ہے یہ اندر اپلائی کر رہے ہیں یہ لوگری کیشن کا کام کرے گی اس کو ہلکا سا اپلائی کر کے گلاس روڈ کے ساتھ جو ہے اب اس کو اچھی طریقے سے جو ہے اندر اس کو جو ہے پھلا سکتے ہیں تو یہ ہماری ایوی تیار ہے بیٹے اس کو اب ہم نے انسولیشن جیکٹ اپلائی کر دینی ہے انسولیشن جیکٹ اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بیٹے تاکہ جو ٹیمپریچر آپ نے بنایا ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے آپ کا مینٹین رہے میری بات سمجھ گیا ہاں چھیک ہو گیا یہ انشاءاللہ ہوسی بھی آپ کے سامنے کلیکشن کریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایویویشن بھی کر کے دکھائیں گے اچھا جو ایگی یوک آپ نے پہلے نکاری ہے نا بیٹے اس ایگی یوک یہ انسولیشن جیکٹ دیکھ لیں ایگی یوک کے ساتھ بیٹے ہم دودھ کو بوائل کر کے اس کی ملائی علیدہ کر لیتے ہیں بوائل کر کے ملائی کو علیدہ کر لیتے ہیں پھر ایگی یوک کو اور دودھ کو ملا کے انٹی بوٹکس کے ساتھ ملا گیا اور سینڈر پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹے میں کلیکشن چیک کرتے ہیں یہ بل چیک کریں جناب جس کا بھی سیمن کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سائی بال کا بٹھڑا بہترین کوالٹی کا ریکارڈ ہی آفتہ ٹھیک ہے جی تو اس کا سیمن اس کی پہلے ویل چیک کریں اور یہ بلکل بچیا ہے ابھی اس کی ویل چیک کریں اس کی کوہان چیک کریں کلر چیک کریں کلر پیٹرن دیکھیں اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کا قدر بیوٹی فول اینیمل اب اس کا پہلا جمپ جو لیں گے وہ جو پہلا جمپ ہوگا فالس جمپ ہوگا اس پہ ہم گصہ 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 یہ کلاس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا نا کلاس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا بیٹے آپ لوگ ادھر رہو بس ادھر ہی گو یہ بھی آپ کے سامنے کلیکشن دے گا انشاءاللہ مجھے آپ کا بھائی بل بہت پسند آیا ہے بیوٹی فول اب اس کا سیمن لیا جائے گا آپ سامنے دیکھیں گے تیاری ہے تھوڑا سا پریشان ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں سیمن لینے کے لیے پہلا فالس جمپ لینا ہے جب فالس جمپ ہو جائے گا تو سیکنڈ جمپ پہ جیسے ہی جمور نکالے گا پینس تو اس کو اے وی کو جو ہے وہ پینس کے اوپر جو ہے اپلائی نہیں کرنا اینمل خود جو ہے وہ جرک دے گا یہی سیمپل اور بہترین طریقہ کار ہے جی جناب اب اس کو اس کا انتظار کریں گے کہ یہ جمپ کریں اس کا سیمن کلٹ کیا جائے یہ دکھائیے گا جی میرے جنابی علی آگیا جناب سیمن کا والیم یہ ہے تقریباً پانچ ایمل بہترین اور اس کا کلر جو ہے تقریباً لائٹ کریمی کلر ہے جو کہ ٹھیک ہے کلر بھی اوکی ہے اب اس کی ایویویشن کرتے ہیں یہ میرے سکوپ پہ جو ہے ویلیویشن جو ہے یہاں پہ یہ ڈاؤٹس آپ کر رہے ہیں اب یہاں پہ سیمن کو پاس یا فیل کیا جائے گا اور بعد میں جو ہے پھر اس کو پروسیسنگ کے لیے لگا دیا جائے گا بیٹے آپ اس میرے سکوپ پہ چیک کرو ٹھیک ہے جی اب بھی اس کے اوپر آپ کو سلائٹ دیتے ہیں بیٹے اس کو وہاں سے سلائٹ پکڑو سیمن پکڑو اور چیک کرو ٹھیک ہے جی یہاں بھی چیک ہو اور یہ جناب آپ کے سامنے ایویلیویٹ کرنے کے بعد جو ہے سیمن کو فردک پروسیس کر دیے گا لے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم